بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بی ایسی سٹوڈنٹس آپ کا لیسن ہے برومائیڈز اینڈ سلفائیڈز اچھا اس ایسے میں رائٹر پوری دنیا کے لوگوں کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے وہ کہتا ہے دنیا میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ برومائیڈز ہیں اور بہت تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جو سلفائیڈز ہیں ٹھیک ہے اچھا برومائیڈز کو وہ کن کو برومائیڈز کہتا ہے وہ کہتا ہے جو دنیا بھری پڑی ہے نا عام لوگوں سے یہ سارے عام لوگ برومائیڈز ہیں یہ حجوم کی طرح پوری دنیا میں کراؤڈ ہے ان کا اچھا سارے ایک جیسا سوچتے ہیں ایک جیسا کرتے ہیں ان میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی پیدا ہونے سے لے کے موت تک یہ پوری زندگی میں جو سیٹ فارمولے چل رہے ہوتے ہیں جو سب کر رہے ہوتے ہیں یہ وہی کرتے جاتے ہیں اچھا ایسے ہے جیسے ایک روڈ main travel road ہوتی ہے اس پہ انسان چل پڑتا ہے کہ سب ادھر سے گزر رہے ہیں میں بھی ادھر سے ہی گزر جاؤں بغیر سوچے بغیر سمجھے کہ کوئی اور راستے بھی نئے نکالے جا سکتے ہیں کچھ نیا بھی کیا جا سکتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو main travel roads کو follow کرتے ہیں اور ایک بہت مزیک ایگزمپل دیتا ہے رائٹر کہ جیسے پاڈ ہوتا ہے نا یہ جو مٹھر کی پھلی ہوتی ہے اس کی ایک پھلی کو توڑو تو اندر سے جتنے دانے نکلتے ہیں وہ سارے ایک سے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سارے انسان ایسے ہیں جیسے peas in a pod یعنی سارے کے سارے مٹھر کے دانوں کی طرح ہیں سب کی شکل سب کا رنگ سب کی چیزیں ایک جیسی ہیں سب ایک جیسے کام کرتے ہیں ہر مہینے بال کٹوالیں گے regular office arts چلیں گے habits جو ہیں وہ ساری کے ساری وہ ہی ہوں گی جو عام لوگوں کی ہوتی ہیں کوئی نیا پن کوئی نئی چیز کوئی نئی سوچ ان کے دماغ میں نہیں آتی اور writer جو ہے وہ غصے میں اس پر نہیں کہہ رہا وہ just analyze کر رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کی سوچ دو طرح کی ہوتی ہے اور اس سوچ کے حساب سے ان کو divide کیا جا سکتا ہے bromides میں یا پھر sulfides میں اور وہ کہتا ہے ہر وقت آپ کو آپ کے ادگرد حجوم رہے گا ایسے لوگوں کا جیسے ہم نے ایک poem پڑھی تھی rebel rebel میں یہ ہوتا ہے کہ majority لوگ ایک جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں اور rebel جو جس کو باغی کہتے ہیں وہ باغی اس society سے اس معاشرے سے اس ماحول سے بغاوت کرتے ہیں وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس سے الٹ کرتے ہیں تو اس طرح یعنی جو sulfides ہوتے ہیں نا یہ الگ سے سوچتے ہیں اچھا جو bromides ہیں ان کے بارے میں وہ ایک example یہ بھی دیتا ہے کہ جیسے sunset کی ایک picture sunset کو وہ دیکھ رہے ہو نا کھڑے تو وہ دیکھ کے کہیں گے کہ اگر کسی تصویر میں کسی نے ایسا paint کیا ہوتا اور ہم وہ تصویر دیکھتے تو ہم کبھی یقین نہ کرتے کہ دنیا میں ایسا ممکن بھی ہے یعنی ہر bromide sunset کو دیکھ کے یہی remark دے گا اور کہتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ نے بھی یہی remark دیا ہو تو یعنی کہ اور اپنے remarks کو اپنی بات کو وہ کہتے ہیں بڑی جنون وہ سمجھتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کتنی انوکھی کتنی اچمبے والی کتنی different بات کرتی ہے جبکہ سارے کے سارے ایک ہی بات کرتے ہیں اس میں کوئی نیا پن نہیں ہوتا جبکہ وہ کہتا ہے جو sulfides ہوتے ہیں یہ mercury کے drops کی طرح ہوتے ہیں drops of mercury mercury آپ نے دیکھا ہے تھرمومیٹر کے اندر ہوتا ہے silver سا اور اگر کبھی تھرمومیٹر ٹوٹ جائے زمین پہ تو یہ چھوٹے چھوٹے drops کی طرح پڑا ہوتا ہے اور بڑا shining بڑا چمکدار اور بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو sulfides ہیں یہ mercury کے drops کی طرح ہیں یہ کہیں کہیں ملتے ہیں یہ ہر جگہ نہیں ملتے ہیں یہ rare ہیں یہ آپ کو حیران کرتے ہیں اپنی سوچ سے اپنے action سے اپنے کاموں سے اپنی باتوں سے یہ حیران کر دیتے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے explosive zone جیسے دھماکے کا دوار چیز پھٹتی ہے ایسے دھماکے کی طرح پھٹتے ہیں یہ کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی ایک خاص جگہ کسی ایک خاص علاقے میں ہو سکتا ہے آپ کے گرد کوئی اتنے لوگوں میں سے کوئی ایک sulfite بھی گھوم رہا ہو جیسے وہ کہتے ہیں گرمیوں کے موسم میں آپ کو کہیں کہیں جگنو نظر آ جاتا ہے چمکتا ہوا اور جگنو سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں یہ باغے جینا ہے لاہور میں جو لارنس ہے اس میں ایک سائٹ پہ انہوں نے ایسے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں جو جگنو کو اٹریکٹ کرتے ہیں یعنی جو آج کل کی نسل ہے جنہوں نے اتنی پولیوشن میں جگنو ہی نہیں دیکھا ہوا فائر فلائی نہیں دیکھا ہوا یہ ذرا باغے جنا کبھی جائیں مغرب کے ٹائم پہ تو اس ٹائم پہ یہ سارے جگنو ایسے چمک رہے ہوتے ہیں پودوں کے درمیان لگتا ہے جیسے لائٹیں لگائی نہیں ہیں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں وہاں پر تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ جیسے جگنو ہوتا ہے نا گرمیوں میں دکھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑی ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے ایسے ہی سل فائٹس ہوتے ہیں اور یہ جو ہے پریزیڈنٹ روزویلٹ کی اگزیمپل دیتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ روزویلٹ تھا یہ بھی سل فائٹ تھا پھر وہ کہتا ہے دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سل فائٹ تھے اور جو ہے لیکن ایک بات ان میں یہ ہے کہ جو سل فائٹ ہے اگر وہ رائٹر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی رائٹنگز میں بھی آپ کو اس کی رائٹنگز بھی اتنی ہی ایکسٹر آرڈینری ملیں جتنی اس کی پرسنیلٹی ہے ہو سکتا ہے وہ ویسے ایسے پرسنیلٹی تو وہ سل فائٹ ہو لیکن اس کی رائٹنگز بالکل عام ہو بورنگ ہو آپ کو ان میں کوئی اچھی چیز نہ لگے اور ایسے ہی ہو سکتا ہے ایک آدمی برومائیڈ ہو لیکن اس نے جو لکھ دیا ہے جو تحریر کر دیا جو بتا دیا ہے وہ ہو سکتا ہے سل فائٹ کو یعنی وہ بالکل ایکسٹر آرڈینری کوئی کام بھی کر سکتا ہے اور ایک اور چیز جو بتاتا ہے رائٹر وہ کہتا ہے جو پاگل خانے ہیں جو ایس آئیلنز ہیں یہ سل فائٹ سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ آپ خود بھی کبھی ڈاکٹر سے کسی سے ملیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو عام طور پر جو ایوریج لوگ ہوتے ہیں یہ ذہنی مریض نہیں بنتے یہ پاگل نہیں ہوتے کیونکہ یہ اپنے جیسوں میں رہ کے بلکل خوش ہوتے ہیں جو سل فائٹ ہوتے ہیں یہ ریئر ہوتے ہیں کہیں کہیں ہوتا ہے کوئی ایک ہوتا ہے اس ایک کی باقی سب سے بنتی نہیں ہے سوسائٹی سے اس کی بنتی نہیں ہے اس کی سوچ اتنی الگ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ وہ اگر وہ اس کو اوورکم نہ کر پا رہا ہو وہ اس چیز کو انیلائز نہ کر پا رہا ہو کہ اس کی سوچ کچھ اور ہے دوسروں کی کچھ اور ہے تو اس کو منٹلی اپسٹ کر دیتی ہے اور وہ پاگل خانوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں یعنی سل فائٹ جو ہیں ضروری نہیں ہے آپ کو ہر جگہ یہ کامیابی نظر آئیں کہ یہ ناکامی اندہ سنس کہ وہ ان کو پاگل کر دیتی ہے ان کی ذہانت یا ان کی جو غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو سل فائٹ ہوتی ہے ان میں ایک چیز خاص ہوتی ہے کہ یہ عام سی چیزوں کو خاص طریقے سے کر دیتے ہیں اور خاص چیزوں کو یہ عام طریقے سے کر کے دکھا دیتے ہیں یہ بلکل الگ لوگ ہوتے ہیں یہ بلکل ہٹ کے ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں برومائٹ بھی ہیں سل فائٹ بھی ہیں برومائٹ سے بھری پڑی ہے دنیا اور سل فائٹ کہیں کہیں ہیں اور دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے جتنا بھی انسان یہاں تک پہنچا ہے وہ سارا سل فائٹ کی وجہ سے ہے عام لوگوں نے کبھی کوئی تبدیلی کوئی چینج نہیں لے کر آئے ہمیشہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو چینج لے کر آتے ہیں چاہے سیاست ہو سائنس ہو میوزک ہو آرٹ ہو ڈراما ہو کچھ بھی ہو اس میں خاص لوگ ہوتے ہیں جو ہے نئی چیز لے کر آتے ہیں دنیا کو کچھ نیا دے کر آتے ہیں تو یہ ہے اس کی سمری question answers بھی میں بعد میں upload کر دوں گی پہلے میں سمریز کر دوں thank you